لیکن ہم شہیدوں کی شہادت نہ بھولیں دو مقتک سے بات شروع کرتا ہوں پہلا مقتک یوں ہے وقت آئے گا تو کانٹوں سے چوبن مانگیں گے ہم لوگ شانتی پری دیش ہیں سلوے وقت آئے گا تو وقت آئے گا تو کانٹوں سے چوبن مانگیں گے وقت آئے گا تو شولوں سے تپن مانگیں گے وقت آئے گا تو شولوں سے تپن مانگیں گے اور تم کو دیکھے تو کوئی آنکھ اٹھا کر رہے وطن تم کو دیکھے تو کوئی آنکھ اٹھا کر رہے وطن ہم تو ہستے ہوئے مرگھٹ سے کفن مانگیں گے اور ایک مقتک اور سنیے کاش پورا یہ خواب ہو جائے کاش پورا یہ خواب ہو جائے زرائق آفتاب ہو جائے زرائق آفتاب ہو جائے کام آجائے گر وطن کے لیے کام آجائے گر وطن کے لیے زندگی کامیاب ہو جائے بائی واہ 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 یہ دو مقتک اور ایک گیت شہیدوں کے لیے بیکا جی گاما والا گھنٹے کا پرسنگ آپ نے بہت اچھا چندبت کیا آدہ نہیں باج پہی جی پہلے ایک شہیدوں کے لیے گیت ہو جائے جی جی شاہت ہے آپ اس کی پقتیاں بہت کئی سال سے وہ انڈیا گیٹ پہ چھپی جنرک پرد میں جو کمنٹری کرتے ہیں وہ اس میں سے سناتے رہے ہیں سنیں گا اے وطن کے شہیدو نمن اے وطن کے شہیدو نمن اے وطن کے شہیدو نمن سر چھکاتا ہے تم کو وطن سر چھکاتا ہے تم کو وطن اور پہلا بل سنیے گا ان کی زندگی ہمارے جو جہاں باز ہیں زندگی سامنے تھی کھڑی زندگی سامنے تھی کھڑی لے کے سو گاتیں کتنی بڑی لے کے سو گاتیں کتنی بڑی سب کو ٹھو کر لگا چل دیئے سب کو ٹھو کر لگا چل دیئے موت کا ہسک کرنے ورن اے وطن کے شہیدو نمن سر چھکاتا ہے تم کو وطن اور دوسرا بطن یہ اپنے پورے ہی پریوار کے اپنے پورے ہی پریوار کے تم ہی خوشیوں کے آدھار تھے تم ہی خوشیوں کے آدھار تھے ایک وطن کی خوشی کے لیے ایک وطن کی خوشی کے لیے ہر خوشی تم نے کر دی ہون اے وطن کے شہیدو نمن بہت شکریہ اور یہ بن سنے گا جو اٹھائی تھی تم نے قسم جو اٹھائی تھی تم نے قسم دیش کی آن رکھیں گی ہم اپنے پرانوں کی بازی لگا خوب تم نے نبھایا وچن اے وطن کے شہیدو نمن اور آخری بند گیت کا کہ اپنے لوہوں سے تم نے لکھا اپنے لوہوں سے تم نے لکھا ایک مہاں کا وی بلیدان کا پیڑھیوں تک جو سکھلائے گا پیڑھیوں تک جو سکھلائے گا جین مرنے کا سب کو چلن اے وطن کے شہیدو نمن سر چھکاتا ہے تم کو وطن پیڑھیوں تک جو سکھلائے گا پیڑھیوں تک جو سکھلائے گا